بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں کافی دنوں کے بعد واغنگ کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ اپنے دن کی روٹین جب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے یہ تھا ویکنڈ اور ویکنڈ کے اوپر میں نے بنایا تھے بٹیرے جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت مزے کی بنے تھے نارملی ویکنڈ کے اوپر جو میرا دین ہو تھا وہ جب لیڈ سٹارٹ ہوتا ہے انگلنڈ میں آج کل جو ہے ویڈر چینج ہو رہا ہے اور سردی کافی زیادہ ہو گئی ہے یہاں پر راز سے بارش ہو رہی تھی تو اس لئے ویڈر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو جو سورج ہے وہ نہیں نکلا اور ویڈر جو تھا وہ وینڈی سے تھا تو میں نے سبب اٹھ کے جلدے جلدی سے بریکفرس بنایا تھا ریڈی کیا تھا اوملیٹ بنایا تھا چائے بنائی تھی اور ساتھ میں بیڈ تھی جو ہمارا بیکفرس تھا اور اس کے بعد میں نے بٹیلوں کو واش کر کے رکھ لیا تھا اور اس کے پر مسالہ لگایا تھا پر میں جب لگا رہی تھی تب میں نے ویڈیو بنانا بلکل بھول گئی اور مجھے ہاف جب ہو گیا کام تو مجھے یاد آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس میں جنجر دالے کا پیسٹ ڈالا تھا 2 ٹیبل سپون بٹر ڈالا تھا 1 ٹیبل سپون سالٹ جو تھا وہ 2 ٹیز تھا بلک پیپر تھی 1 ٹی سپون رچلی پاورڈر تھا ویڈیو بنانا 1 ٹیبل سپون اور ڈرائی کرینٹر ڈالا تھا میں نے 1 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ میں نے جوینڈ ڈالی تھی 1 ٹی سپون بلکل بیسک سے مسالے ڈالے تھے اور اس کے بعد میں نے لیمن جو ایک فل لیمن ہوتا ہے وہ سکویز کیا تھا اس کے اوپر اور ان سب چیزوں کو مارینیٹ ہونے کے لیے ہی رکھ دیا تھا تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے جو ہے وہ جو جو ہے اور جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر آج ہے تو اس کے بعد 5 ٹو 6 آرز کے بعد جب شام میں میں نے کھانا بنانا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے نکالا تھا اور اس کو فرائے کرنے کے لیے میں نے لیا تھا 2 ٹی بل سپون جو تھے وہ میں نے کونٹ فا لیا تھا اور 3 ٹی بل سپون میں نے میدہ لیا تھا ان دونوں کو مکس کیا تھا اس میں ہلکا سا سالٹ اور بلیک اپر ڈالنے کے بعد میں نے کوٹ کر دیا تھا اس سب کو بٹیروں کے اوپر تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو اس کے اوپر لگ جائے اور جب میں فرائے کروں تو وہ ایک خریسپی و کرنچی سا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آئے یہ میں نے اس لئے کیا تھا کہ میں نے پاکستان میں جب میں گئی تھی اور میں نے وہاں پہ کھائے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کوٹنگ کی ہوئی تھی تو اسی چیز کو مائن میں رکھتے ہوئے میں نے بھی کوٹنگ کی تھی اس کے اوپر اور میں نے ان چاروں کے اوپر جو تھا وہ اچھے طریقے سے اس کو لگا دیا تھا کون فرائے کو اور دوسری سائیڈ کے اوپر جو تھا وہ میں نے آئل جو تھا اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرم ہو جائے اور پہلے جو تھا وہ میں نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر گرم کیا تھا پر جب میں نے اس کو ڈالا تھا تو میں نے فلیم جو تھے وہ بلکل آجسہ کر دی تھی تاکہ یہ سلو فلیم کے اوپر بنتا رہے اور جو میٹ ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے سب کے اوپر مسالہ لگا دیا ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں ریکارڈ کر رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے لگا رہی تھی تو اس لئے شاید آپ کو پورے طریقے سے میں کیپچر کر کے نہیں دکھا سکی اینویز اس کے بعد جو ریمیننگ مسالہ تھا وہ بھی سارا میں نے اس کے اوپر این کے اوپر ڈال دیا اور آئل میں نے جب چیک کیا تو آئل جو تھا وہ بہت اچھے سے گرم ہو چکا تھا تو میں نے ون بائی ون جو بٹی رہے تھے وہ اس آئل میں ڈالنا سٹارٹ کر دیا تھے تاکہ اس کو لو فلیم کے اوپر ہم پکا لیں اور جب یہ ریڈی ہو جائیں تو ہم اس کو سرف کریں گی فرائز کی ساتھ اور کون کے ساتھ کیونکہ میں نے کون اور فرائز جو تھے وہ نیچے اوون میں رکھ دی تھے بننے کے لئے اور اوپر جو تھا یہاں پر میں اس کو جو تھی وہ فرائز کر دیتی تو یہ بن کی بہت اچھے بنے تھے کرسپی بھی تھے کرنچی بھی تھے اس کا ٹیسٹ جو تھا وہ بہت اچھا بہت ڈفرنٹ سا تھا پہلے میں نے ایک ساتھ سارے نہیں ڈالے تھے کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے جو میٹ ہوتا ہے اور اس کا جو کرسپی نس اور جو کرنچی سا جیسا ہوتا ویسا نہیں بنتا اس لئے آپ پوشش کریں کہ ایک ساتھ سارے نہیں ڈالیں پہلے دو ڈالیں ان کو اچھے گریگے سے میں نے بنا لیا جب وہ ریڈی ہو گئے تو میں نے باقی جو تھے وہ اس میں ڈال دیئے تھے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فانل لک جو تھی وہ یہ آئی تھی اس کو میں نے سر کیا تھا فرائز کی ساتھ اور آپ اس کو دیکھیں آپ کو لگ رہے ہیں یہ گولڈن براؤن سے روپے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور سب کو بہت مستند آئے تھے تو بس یہ تھا میراج کا چھوٹا سا ولوک امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا